پدک پرابط کرنے والے سبھی کھلاڑیوں کا ہردے سے سواگت کرتا ہوں اور اندن کرتا ہوں اور آج جو سممان انہیں یہاں پردان کیا جا رہا ہے اس کے لئے ان سب کو ہردے سے بدھائی بھی دیتا ہوں ہم سب جانتے ہیں کہ جن کھلاڑیوں نے آج یہاں پر سممان پرابط کیا ہے ان میں اولمپک میں جو کھلاڑی پرتیبھاک کی تھی سی للیت کمار اپاد دھیائے سی راج کمار پال یہ ہاکی کے سوسری پارول چودری سوسری پریانکا سوسری اننورانی سوسری پراشی ایتھلیٹکس کے یہ کھلاڑی تھے جس میں سی للیت کمار اپاد دھیائر سی راج کمار پال ہاکی انڈیا کے ٹیم کے سدست کی روپ میں انہوں نے کانس سے پدر جیتا اور اس کے لئے انہیں ایک ایک کروڑ اپے کی دھنڈاسی سے یہاں پر سممانت کیا گیا ہے میں ان کو ہردے سے بدھائی دیتا ہوں اپنی سبکامنائی دیتا ہوں ساتھی ساتھ پرتیبھاک کرنے والے سوسری پارول چودری سوسری پریانکا سوسری اننورانی سوسری پراشی ان سب کو دس دس لاکھ روپے کی راسی انہیں پروسکار شروع انہیں پروسہن راسی پپلبد کروانے کا کارے بھی یہاں پر کیا جا رہا ہے پیرا لامپک میں اتر پردیس کے جن کھلاڑیوں نے پیریس میں مہا پر پرتیبھاک کیا تھا ان میں شریف پربین کمار شریف سوہا سیلوائی شیجید سنگھ سوسری پریتیپال سوسری سمرن شید بیپک کمار سوسری ساکسی کسانا شیئس کمار یہ آٹھ کھلاڑی پرتیبھاک کیا تھے جس میں سی پربین کمار نے شن پدک جیت کر کے آج انہیں چھ کروڑوپے کی پروسکار راسی سے آج یہاں پر سممانت کیا گیا ہے سی سوہا سیلوائی یا پیرا بیٹمنٹن کے کھلاڑی ہیں اور اترابدیس سرکار میں کھیل بیبھاگ کے سچیو بھی ہیں انہیں لگاتار دوسری بار اولمپک میں رجت پدک پرابت ہونے پر انہیں چار کروڑوپے کی راسی سے یہاں پر سممانت کیا گیا ہے سیجید سنگھ ایٹابا کی پیرا ایتلیٹکس ہیں جیویلین تھرو میں انہوں نے رجت پدک پرابت کیا انہیں چار کروڑوپے کی راسی سے انہیں سممانت کیا جا رہا ہے سوشری پیتی پال یہ مجبفن اگر اترابدیس کی ہیں اور انہوں نے پیرا ایتلیٹکس میں ہنڈیٹ میٹر اور ٹو ہنڈیٹ میٹر میں انہوں نے کانس سے پدک جیتا ہے اس کے لئے انہیں دو پدک پرابت ہونے پر کانس سے پدک پرابت ہونے پر چار کروڑوپے کی راسی انہیں اپلبد کروائی جا رہی ہے سوشری سمرن پیرا ایتلیٹکس ہیں ٹو ہنڈیٹ میٹر کی دوڑ میں انہوں نے کانس سے پدک جیتا ہے دو کروڑوپے کی راسی سیدیپیس کمار انہوں نے پیرا ایتلیٹکس میں جیولین تھرو میں پرتفاق کیا تھا انہیں دس لاکھ روپے سوشری ساکسے کسانہ پیرا ایتلیٹکس میں ڈسکس تھرو میں انہوں نے پرتفاق کیا تھا انہوں نے دس لاکھ روپے سیدیپیس کمار یا آگرہ کی نوازی ہیں انہیں پیرا کنائی میں ٹو ہنڈیٹ میٹر میں انہوں نے پرتفاق کیا تھا انہیں دس لاکھ روپے کی پروتسان راسی آج راج سرکار انہیں پردان کر رہی ہے میں اس اوسر پر ان سبھی کھلاڑیوں کو ہردے سے ابنندن کرتے بھی بدھائی دیتا ہوں اپنی سبکامنہ ہی دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی پرسکسکوں کا بھی سممان ہو کیونکہ وہی تیار کرتی ہے اس پوری پیڑی کو لگاتار اس پیڑ میں کیا پرورتن ہو رہے ہیں کیسے ہمیں کھلاڑیوں کو تراثنا ہے اور کیسے کسی انٹرنیشنل پرتیوکتہ کی دس سے انہیں تیار کرنا ہے اس کے لئے جن پرسکسکوں کا آج یہاں پہ سممان کیا گیا ہے سی گجیندر سنگھ پیرا ایتھلیٹکس ہیں کانسی پدک کے لئے انہیں سممانت کیا گیا ہے سی گوراو کھننا یہ پیرا پیٹمنٹن میں پرسکسک کھلاڑی جو ان کے دورہ پرسکسک کھلاڑی ہیں سی سوا سے الوائی رجت پدک انہیں پرابط ہوا انہیں سممانت کیا گیا سی راکیش کمار یادو پیرا ایتھلیٹکس میں عجید سنگھ کے پرسکسک ہیں اور ڈاکٹر ستیپال سنگھ پیرا ایتھلیٹکس میں سی پروین کمار کے پرسکسک ہیں انہیں بھی آج یہاں پہ سممانت کیا گیا ہے میں ان چاروں پرسکسکوں کا بھی آج یہاں پہ ہردے سے وینندن کرتے ہوئے انہیں ہردے سے بدھائی دیتا ہوں اپنی سبکامنائی دیتا ہوں بہنو اور بھائیوں پرتیوکتہ چھوٹی ہو یا بڑی وہ ہمیں آگے بڑھنے کا ایک اوسر پردان کرتا ہے اور اولمپک میں پرتفاق کرنا ہی بہت کٹھن کارے ہیں اس کے لئے پریسرم کرنا ہوتا ہے اس کے لئے اس کے انروپ اپنے آپ کو تراثنا پڑتا ہے اور یہ جتنے بھی کھلاری ہیں جنہیں آج یہاں پر سممانت کیا گیا ہے ان کھلاریوں نے بہت پریسرم کیا پریسرم کی جو پراکاستہ ہے اس کو چھونے کا کام کیا تب وہاں دیش کا پرتنیدتو اولمپک جیسی پرتشتی منچ پر جا کر کے انہوں نے اپنا جھنڈا گاڑا اپنے دیش کا جھنڈا گاڑا اور دیش کی پرتشتہ کو بڑھانے کا کام کیا تو سوابھائی گروپ سے دیش کی پرتشتہ بڑھے گی اترپدیش کا نوازی ہے تو اترپدیش کا سممان سویم بڑھ جائے گا اور آج اس کارکرم کو اسی دیش سے آگے وڑھانے کا کارک کیا گیا ہم سب جانتے ہیں کہ آج دیش کے اندر کھیل کا جو ماحول بنا ہے اس کھیل کے ماحول کے لئے پردھان منتری موڈی جی کے نترتو میں پسلے دس ورس کے اندر جو ایک نیوجیت پریاس ہوئے ہیں وہ پرنام آج ہم سب کو دیکھنے کو ملا ہے پوری دیش کے اندر ایک واتاورن دیکھنے کو ملا ہے اور اس واتاورن کا پرینام آپ یاد کریے پردھان منتری جی نے کھیلو انڈیا کھیلو سے اس ابھیان کا سبھارم کیا تھا اس کے بعد پھٹ انڈیا مومنٹ سانسط کھیل کود پرتیوکتہ اور اب تو سہر ہو یا گاؤں یا بسوہ دیالیوں کے اسطر پر اب لیک پرتیوکتائیں پرارم ہو چکی ہیں میں اس وار دیکھ رہا تھا گرامینڈ کھیلوں کے لیک آج جب پرارم ہوئے ہیں اس میں الگ الگ چھیتر کے الگ الگ کھیلوں کے لیے ایک پلیٹ فارم پرابط ہو رہا ہے اور کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کا اثر بھی پرابط ہو رہا ہے لیکن اس کے لیے انفرسٹیکچر کیا ہو سکتا